ملک کے ایک اہم ادارے کو اس طرح سے کمزور کرنا اور یہ تمام چیزیں جو اس وقت ہمارے ملک میں شروع ہو چکی ہیں اور الزمات کی سیاست اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی یہ سوال کس سے کیا آپ نے جی جی آپ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو ڈسکشن میں کچھ چیزیں سامنے آئیں وہ کس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ قابل اعتراض ہیں سب سے پہلے یہ کتنی زور و شور سے ہم نے یہ واویلہ سنا کہ جی یہ جیپ کے نشان دلوا دیا گیا جیپ والے لوگ میدان میں لائے گئے بتائیے آپ جیپ والے کہاں کھڑے ہیں اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کس قدر یہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہے یہ جو ڈان لیکس تھا یہ کیا تھا یہ جو پرائیم منسٹر صاحب یہ جو پرائیم منسٹر صاحب ناہل ہو گئے کچھ اور پارٹیاں دیسپشن مجھے بات کر رہے ہیں نیپلیز جو جی ایک منٹ کمیٹ کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ دیسپشن تھا جو پرائیم منسٹر صاحب ناہل ہو گئے اصل تو پی ٹی آئی تھی کس وقت پہ وہ ممبئی والا قصہ اٹھا دیا جب ایف ای ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی تھی اس دوران آپ اپنی اپنی فوج کے خلاف یہ پروپیگنڈا ثابت ہو گیا نا کہ وہ جیت والے ان میں سے جیتے ہی نہیں آپ کے لیفٹین اینڈ جنرل کی کتاب آ گئی یہ ساری چیتیں یہ کیا ظاہر کرتی ہیں کہ آپ خود اپنے ملک کے خلاف اپنی فوج کے خلاف ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جن کا بیانیاں ہمارے ملک اور ہماری فوج اور ہمارے نظام کے سلاح آپ کے سابق آئی ایس آئی چیز کی کتاب سامنے آ گئی اس کو تو آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے انکوائری کمیٹی بنا دیا غائب کر دیا کیوں غائب کیا صدیقہ فرم صاحب ہمیں اس کو کیا سلاح دیئے اور ان سارے بیانات کے بعد رہی صحیح جو قصر ہے وہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی کے ایک بیان نے پوری کر دی آپ کو گواہ کر کے مانت کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنی بار اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں آج کے اس دور میں پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیو پلیٹ کرنے میں انوالو ہے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کورڈ کی بات کرتا ہوں اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر اس طرح کے حملے کیے گئے ہوں دہشتگردی ہید میں سیرے فیرست ہے اور بلکل ہم وہ سانحہ بھی نہیں بھول سکتے جس کا بیج مغربی پاکستان اور رفوج کے خلاف بویا گیا اور انیس سو اکھتر میں ہم نے وہ ایک سانحہ کے صورت میں دیکھا بھی نہیں رہی ہے سوال یہ ہے کہ سام سانحہ ہو جانے کے بعد آخر کیوں جاکتے ہیں اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا اگر ان باتوں میں کوئی سچائی ہے تو اس کے لئے کوئی پلات فارم ہونا چاہیے جس پر یہ جا کر باتیں کی جائیں اس کی مکمل طور پر تحقیقات ہو کیا یہ کسی عالمی سازش کا حصہ تو نہیں کہ عالمی سازش یہ عالمی سازش یا عالمی قوتیں کہ جان چکی ہیں کہ شاید پاکستان کی جو بائننگ فورس ہے وہ فوج ہے اور اس کو ٹارگٹ کر کے ہی شاید وہ اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ مونہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ تمام جو باتیں تھیں آپ نے سنی ہماری سیاست میں آج کل ان کا کافی چرچہ ہے اور ہم ہر وقت ٹیلیویجن سکرینز پر اپنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں ابھی پیچھے الیکشن کی کیمپین ہوئی ہے وہاں پر بھی کارنم میٹنگز میں جس طرح کی باتیں کی گئیں جس طرح کی نعرے بازیوں ہی ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا کہیں گے جی آئیشہ دیکھیں میں تو بڑے تکلیف محسوس کرتی ہوں جب میں اس طرح کے بیانات اور اس قسم کی مطلب اس لیول کی قیاس ہرائی اپنے اس قسم کے انسٹیٹیوشن اتنے انٹیگریٹی والے انسٹیٹیوشن کے خلاف یا کسی بھی ادارے کے خلاف میں سنتی ہوں میں تو کہتی ہوں اگر جسٹس شوکت صدیقی نے یہ بات کی ہے تو بڑا اچھا کیا ہے انہوں نے ہمیں ہماری آنکھیں کھول دیں ہمیں انہوں نے بتایا تو اب ان کو جب چیف جسٹس صاحب نے طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ سبسٹینچیئٹ کریں اپنے ان الیگیشنز کو تو وہ بسم اللہ کریں وہ بالکل کریں اور ان کے خلاف بھی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے کرپشن الیگیشنز پروب ہو رہے ہیں وہ ممتاز قادری کے فین رہ چکے ہیں وہ کیا کیا رہ چکے ہیں مطلب یہ دیکھیں نا دونوں طرف کی چیزوں کو ان کو دیکھنا چاہیے ان کو پرکھنا چاہیے اس قسم کے الزامات پیپلز پارٹی پی ایم ایل این آپ نے محمود خان اچکزی کے بیانات سنائے ہیں یہ بہت آج کل ہم چیزیں سن رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے میڈیا ٹرائل کرنا سب سے ناجائز بات ہے چاہے وہ پولیٹیشن کا میڈیا ٹرائل ہو اس قسم کے الیگیشنز پہ وہ بھی سرہ سر غلط ہے بہت ہی بھونڈا مطلب یہ الزام ہے اور بڑی مطلب چیپ حرکت ہے یہ تو پولیٹیکل ٹرائل ہوا نا یہ میڈیا ٹرائل تو نہیں ہے بلکل اگر کسی it is a میڈیا ٹرائل آئیشہ it is a میڈیا ٹرائل آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں آپ فوج پہ الیگیشنز لگا رہے ہیں آپ کسی پرسنیلٹی پہ کسی انڈیویجول پہ لگا رہے ہیں الیگیشنز جیسے کہ نیب چیئرمن کا ایک قصہ ہوا تھا انہوں نے بڑی بھاری کونٹم کا کہا کہ یہ نواز شریف صاحب نے ملی لانڈر کر کے انڈیا بجوائی ہے نواز شریف صاحب نے بھی اس چیز کو کنٹیسٹ کیا وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنے یہ فوج کے خلاف جتنے الیگیشنز لگا رہے ہیں without mincing my words میں اس کو strongly condemn کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ جو اس کا متعلقہ ادارہ ہے وہاں جائے وہاں جا کے یہ اپنی بھراس نکالے لیکن اس طرح سے انسٹیٹیوشنز کے خلاف اس طرح سے پارلیمنٹ کے خلاف فوج کے خلاف کسی بھی انسٹیٹیوشن کے خلاف گالی دینا الگ چیز ہوتی ہے criticize کرنا الگ چیز ہوتی ہے میں اس کو گالی کے زمرے میں سمجھا صدیقل پارک صاحب اگر کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں کیونکہ آپ کے اتنے پرامننٹ لیڈر آپ کی پارٹی کے جو صاحب کا ہیڈ رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب اور ہمارے صاحب کا پرائم نیسٹر بھی رہ چکے ہیں اس طرح کے الزمات اپنے ہی اداروں کے اوپر اگر لگاتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات تو نہیں ہے اگر ثبوت ہیں تو واقعی ایک متعلقہ فورم ہونا چاہیے وہاں پر جا کر آپ اپنے تحفظات کو رکھیں تاکہ اس کو کوئی نتیجہ بھی نکلیں اور یہ دونوں پر اپلائے کرتا ہے آئیشہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صورت خطرناک ہے جب آئی ایس پی آر سے میسیجز آئیں میڈیا کے ذریعے اور پریس کانفرنسیں ہوں اور جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے پچھلے دنوں بورٹ پول کرتے ہوئے جس کو مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ پھر یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں خطرناک ہیں کہ فوج اور عوام جنرل اور سیاستدان آمنے سامنے لائے جائیں یہ یاد رکھیں بائنڈنگ فورس پولٹیکل پارٹیز ہیں بائنڈنگ فورس اگر کوئی اور فورس ہوتی تو مشرقی پاکستان نہ جاتا اور وہاں مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بری شکست نہ ہوتی بائنڈنگ فورس ہمیشہ پولٹیکل پارٹیز رہی ہیں اور پولٹیکل لیڈرشپ رہی ہے یہ یاد رکھیں آپ تاریخ کہیں تو اس چیز کو روکنا پڑے گا کہیں تو اس چیز کو روکنا پڑے گا یہ جو سب سے مشروع ہو گیا ہے یہ اسی وقت ہوگا جب ہر سروس ہر ادارہ جس کا آئین کے اندر کردار رکھ دیا گیا ہے وہ آئین کے اندر رہے اگر کچھ لوگ آئین کو دھکوصلہ کہیں اور میڈیا میں یہ کمپین جلائیں کہ آئین کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے کوئی اللہ کی کتاب ہے تو وہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے پھر اللہ کی کتاب پر آپ کتنا عمل کرتے ہیں آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو جن جرائم کی سزا جو ہے وہ اللہ نے بڑی سخت مقرر کی ہے ان جرائم میں وہ ملوث ہوتے ہیں تو پھر یہ نہ کہیں جو ایک مملکت ہے ایک ریاست ہے اس کا آئین سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے اس نے جو کہا ہے اس کے اندر رہیں تو پاکستان کی بھی سلامتی ہر ایک کی عزت ہر ایک کی قدر اور پاکستان آگے بڑے گا لیکن اگر آئین کو دھکوصلہ کہا جائے گا اور وہ طاقت جس نے دفاع کرنا ہے وہ سیاستدانوں کے سامنے آکے کھڑی ہو جائے گی تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں دشمن باہر سے نہیں تلاش کرنے ہمارے اندر ہی موجود ہیں اس کا عراج ہونا چاہیے انیس سو اکھتر کا عیشہ بار بار ذکر ہو رہا ہے یہ بھی نام باتے ہیں وہی زمانات جس پاکستان کا جی ایک میں اور کلیریفیکیشن کروں کہ ممتاز قادری کے حوالے سے جو تصویر ہے وہ شوقت صدیقی کی نہیں ہے وہ ان سے ملتے جلتے کسی اور وکیل کی ہے یہ کنفرم کر لیں میں کنفرم کر چکا ہوں کس تصویر کا حوالہ دے رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب وہ ایک وائرل ہوئی تھی جس میں وہ پیار پچھنے کے نظر آ رہے تھے وہ ایک وائرل ہوئی ہے کہ یہ برسہ دے رہے ہیں ممتاز قادری کا اور یہ جناب شوقت صدیق حساب اس فوٹو کی بلکل بات وہ بلکل آپ بات سی کر رہے ہیں اس فوٹو کی کوئی بات نہیں ہے شاہدی تیز سب آپ کی طرف میں گیں گے یہ جو تمام صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیانل کچھ تیر پہلے ہی ختم ہوئی ہے جو آخری اطلاع تھی کچھ اور اہم باتیں نکل سکیں اے پی سی میں کچھ اور اہم فیصلے ہوئے ہیں پڑی بنیادی اور اصولی باتیں انہوں نے تیہ کر لی ہیں جو میڈیا دکھا بھی رہا ہے میں صرف یہ ارض کروں گا مٹ ٹرم الیکشن کی بات جس شخص نے کی ہے وہ پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہا ہے اسے کوئی آرڈینری آدمی نہ سمجھیں اور وہ جماعت اسلامی کا بڑا عرصہ وہ صاحب رہے رکن رہے اور وہ ایک سیزن پالیٹیشن ہے انہیں نظر آ رہے ہیں معاملات مینڈٹ کی طرح دیکھے اپنا پی ٹی آئی نے اپنی سپیشل سیٹس ویمن سیٹس پندرہ نام دیئے جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں یہ یقین تھا آٹھ سٹھ ستر سیٹیں آئیں گی ہماری اور جو ایک پلان بنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو پیپلز پارٹی کو اور شاید ایک آدھار پارٹی کو ملا کے یہ حکومت بنے گی مخلوط تو یہ تو بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں جن لوگوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے جن لوگوں کے لیے پلان کیا گیا تھا ان کو بھی نہیں پتا تھا میں یہ بات آپ ان سے پوچھ لیں کہ کتنی سیٹس انہوں نے اپنی لیڈیز کے لیے کتنی نام دیئے ہیں انہیں پوچھ لیں پندرہ نام دیئے آچھا میں دو تین باتیاں اور عرض کروں گا یہ جو چار ہلکے کھولنے کی بات کی تو حضور جو انہوں نے پورے الیکشنوں کا آڈٹ کرنے کی بات کی ان کی پسند کے ہم نے جوڈیشل کمیشن کے سربراہ بنا دیئے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے سارے الزامات محض الزامات ہیں آج اپوزیشن کی پارٹی یا گرینڈ الائنس آف دی اپوزیشن جو بات کر رہا ہے یہ پاکستان کی سرزمین کے چپے چپے پہ یہ حقائق لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ میز الزامات نہیں ہیں اور جو بات میں نے کی کہ جناب علی یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سارے اپوزیشن والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے ہم اپنا رول پلے کریں گے اندر باہر تو ائر مارشل لطیف صاحب شاید لطیف صاحب نے بھی وہی بات مولانا صاحب کی بات پہلے کی تھی جو آج آپ نے کی ہے مولانا صاحب ہمارے کنونس کرنے پہ باقی ساری اپوزیشن پارٹیوں کے وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا جو پرانی بات جس سے وہ اس موقع ابھی کیا ڈسائیڈ ہوا کونسی بنیادی باتیں ڈسائیڈ نہیں سردیکل فاروق صاحب کیا آپ لوگ اپوزیشن منچز پر بیٹھیں گے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ساری پارٹیاں اپنے 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 وائٹ پیپر جو ہے وہ لائیں گی یہ اندر بیٹھ کے بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے اعتجاج کی ضرورت ہوئی پارلیمانی روایات کے مطابق اعتجاج کریں گے کسی اجلاس کی بائی کارٹ کسی سے واک آؤٹ تنقید جو کمیٹیاں ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز ان میں رول اور یہ جو ان کا ہنڈرڈ ڈیز کا کم از کم ہے نا پروگرام کہ یہ ہنڈرڈ ڈیز میں کیا کیا کریں گے میرا یہ خیال ہے کہ ہم ہنڈرڈ ڈیز تو دیکھیں گے اس کے بعد جو بات محمود الرشید صاحب نے کی اگر اپوزیشن کی ساری لیڈرشپ نے یہ محسوس کیا الیکشن تو ہم مسترد کرتے ہیں نتائج ہم مسترد کر چکے ہیں مک ترم ہی ہونا چاہیے مونہ یہ جو قادم حسین رسوی صاحب کا اتجاج کا اعلان کر رہے ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے تمام چیزیں کی